بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی خوبصو کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے لاسٹ ویڈیوز کے اوپر آپ سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ پیار ملا اس کے لیے آپ سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو زندگی میں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازے اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم جمعے آمین آج ہی اس ویڈیو کے اندر میں میت کے موسٹ ایمپورڈنٹ گیس پیپر آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اور ایک آپ نوٹ بک اور ایک پین لے لیں تاکہ جو قویسنز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ایکسسائز میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو آپ سٹوڈنٹس اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لاسٹ تک دیکھئے گا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باروقت ملتا رہے تو بیٹا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسسائز ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں سب سے پہلے چپٹر نمبر ون کی اگر بات کریں تو اس میں آپ نے ایکسسائز 1.2 اور 1.3 یہ دو ایکسسائز آپ نے ہر حال میں کرنی ہے اور اس میں سے کوئی question آپ نے skip نہیں کرنا اس کے بعد اگر چپٹر نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں 2.3 2.4 اور 2.5 یہ آپ نے تین ایکسسائز اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے 2.3, 2.4 اور 2.5 ان میں سے بھی آپ نے کوئی question skip نہیں کرنا یہاں پہ جتنی بھی ایکسسائز میں آپ سٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں ان میں سے آپ نے ایک بھی سوال skip نہیں کرنا اس کے بعد اگر چپٹر نمبر 3 کی بات کریں تو اس میں سے 3.1 اور 3.2 اس کو بیٹا اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا ان میں سے آپ کو ایک قویسن لوگ میں لازمی آتا ہے اس کے بعد اگر چپٹر نمبر 4 کی بات کر لیں تو اس میں 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 اور 4.7 یہ بیٹا آپ نے 5 ایکسسائز کرنی ہے پھر روپیڈ کر دیتا ہوں چپٹر نمبر 4 میں سے 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 اور 4.7 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اس کے بعد اگر چپٹر نمبر 6 کی بات کریں تو اس میں 6.1, 6.2, 6.9 کرنی ہے 6.10 کرنی ہے 6.11 پھر روپیڈ کر دیتا ہوں 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 اور 6.11 یہ آپ نے 5 ایکسسائز ان میں سے بھی کرنی ہے اس کے بعد اگر چپٹر نمبر 8 کی بات کریں تو اس میں بیٹا 8.1 اور 8.2 آپ نے یہ دو ایکسسائز اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے چپٹر نمبر 9 کی بات کر لیں تو اس میں 9.1, 9.2, 9.3 یہ تین ایکسسائز آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور لاسٹ پھر آپ نے چپٹر نمبر 10 میں سے ایکسسائز 10.1 اور 10.2 یہ بیٹا آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے یہ بیٹا کچھ ایمپورٹنٹ ایکسسائز تھی کچھ ایمپورٹنٹ چپٹر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اگر آپ ایم سی کیوز کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے 8 آپ کو موسٹ ایمپورٹنٹ قویٹنٹ بتائیں ہیں اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ پیپر سولف ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ایکسسائز کے امسی کیوز ہیں بیٹا اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس میں سے کوئی بھی آپ نے قویٹن سکپ نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جب بھی آپ نے ماتھمیٹکس کے کوئیسن کرنے ہیں جس ایکسسائز کو سولف کرنا ہے جس چپٹر کو سولف کرنا ہے اس کے تمام کے تمام کوئیسن آپ ایک پیج پر لکھ لیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں اس کے بعد آپ جتنے بھی کوئیسن ہیں ان کو سولف کریں تو موسٹ ایمپورٹنٹ گیس پیپر آپ دیکھ لیجئے گا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسسائز میں نے آپ کے ساتھ چپٹر ڈسکرپشن میں گیون ہے تو بیٹا آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ سٹوڈنٹس اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو زندگی میں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازیں تھنکس پر واشنگ اللہ حفیظ